السلام علیکم اصرانز ویلکم تو دا کیمسٹری وید افزان ارچال میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم شروع کریں گے کریش کورس فیڈرل بورٹ کا فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کا تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ہم شروع کر رہے ہیں فرسٹ یئر کیمسٹری فیڈرل بورٹ کا کریش کورس جس میں پہلا چپٹر ہمارا سٹوکیومیٹری تو ہم سٹوکیومیٹری سے اس چپٹر کو شروع کریں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ what is سٹوکیومیٹری سٹوکیومیٹری ہم کہتے ہیں کہ سٹوکیومیٹری ہم کہتے ہیں کسی بھی بیلنس کیمکل ایکویشن میں ری ایکٹنٹ اور پروڈکٹ کے درمیان کیا قانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ ہے قانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ کا مطلب ہے کتنی اماؤنٹ ری ایکٹنٹ کی کتنا پروڈکٹ پروڈیوز کرے گی یا کتنا پروڈکٹ پروڈیوز کرنے کے لیے ہمیں کتنا ری ایکٹنٹ ریکوائیڈ ہے یا جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بیلنس ایکویشن میں تمام ری ایکٹنٹ اور پروڈکٹ کے درمیان جو قانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ ہے جو اماؤنٹ کا ریلیشن ہے اسے ہم سٹوکیومیٹری کہتے ہیں فور ایکزمپل ہم اس کے ایک سادھی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ری ایکشن ہے میرے پاس نائٹ روجن ہے اور ہائٹ روجن ہے ہمیں معلوم ہے یہ پروڈیوز کرے گا این ایچ تھری امونیاں بدائے گا ٹھیک ہے ہم بیلنس ایکویشن لیں گے ہمیشہ سٹوکیومیٹری کے لیے تو میں نے یہ ایکویشن بیلنس کر لی مجھے معلوم ہے ٹو مول اف این ایچ تھری ون مول اف این ایچ تھری ری ایکٹ ویڈ تھری مول اف ایچ تھو تو پروڈیوز ٹو مول اف این ایچ تھری اب اگر میں کہوں میرے پاس نائٹ روجن موجود ہے اور کتنا ہے میرے پاس نائٹ روجن میرے پاس نائٹ روجن کے موجود ہیں ٹوینٹی ایٹ گرام اگر میرے پاس ٹوینٹی ایٹ گرام نائٹ روجن ہو تو یہ نائٹروجن کا مولر میس ہے 28 ایم یو تو یہ رییکٹ کرے گا کس کے ساتھ 6 گرام آف ہائٹروجن کے ساتھ اور پروڈیوز کرے گا کتنا 34 گرام آف امونیا کیونکہ 2 مولز آف امونیا پروڈیوز ہوں گے اور 2 مول آف امونیا کا میس ہے 34 گرام تو یہاں پہ کیا ریلیشنشپ ہے رییکٹنٹ اور پروڈکٹ کے درمیان ہمیں پتا چلا ہے when 28 گرام آف نائٹروجن we use it react with 6 گرام آف ہائٹروجن اگر ہمارے پاس 28 گرام نائٹروجن ہوگی تو یہ 6 گرام ہائٹروجن کے ساتھ رییکٹ کرے گی اور 34 گرام آف امونیا پروڈیوز ہوگا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا نائٹروجن کتنے ہائٹروجن کے ساتھ رییکٹن کرے گا اور کتنا امونیا پروڈیوز کرے گا اس کل کے چلتا ہے سٹوچومترک ریلیشنشپ یہ جو امونٹ سیں 28 گرام آف نائٹروجن 6 گرام آف ہیٹروجن اور 34 گرام آف امونیا ثم امون نہا سارا پروڈیوز کرے گا سٹوچومترک امونٹ سٹوچومترک امونٹ سٹوچومترک امونٹس اب ہمیں سٹوکیومیٹری کا کیا فائدہ ہے ہمیں سٹوکیومیٹری کی کیا اپلیکیشنز ہیں یا کیا یوزز ہیں ہم اس سے کیا کرتے ہیں ہم کتنی اماؤنٹ پروڈکٹ کی بنانا چاہتے ہیں کسی انڈسٹیل پروسس میں ہمیں کتنے پروڈکٹ ریکوائیڈ ہیں اس کے ایک آرڈنگ کیلکولیٹ کرتے ہیں سٹوکیومیٹری یوز ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں معلوم کرنا ہو پروڈکٹ کی اماؤنٹ کہ کتنا پروڈکٹ بنانے کے لیے کتنا ریکوائیڈ ہے یا ہمارے پاس کتنا ریکوائیڈ ہے تو اس سے کتنا پروڈکٹ پروڈیوز ہوگا اور اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں number of moles of reactant and product ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں mass from mole ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں number of particles from moles ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس reactant کا mass ہے product کے mole کتنے ہوں گے ہمارے پاس product کا mass ہے reactant کے moles کتنے ہوں گے یا required ہیں ہمارے پاس reactant کے moles ہیں product کا mass کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم different relationship use کرتے ہیں stoichiometry میں اب stoichiometry calculations کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمیں معلوم ہونے چاہیے وہ ہے concept of moles سب سے پہلے ہمیں mole کا concept معلوم ہونا چاہیے what is mole mole ہم کسی کہتے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے what is mole mole ہم کہتے کسی ہیں پھر ہم اس کی definition کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگر میرے پاس hydrogen atom ہو کیا چیز موجود ہو hydrogen atoms ہو تو مجھے معلوم ہے hydrogen atoms کا mass کتنا ہوتا ہے 1 amu ہم atoms کا mass atomic mass unit میں لیں گے تو میرے پاس hydrogen کا mass ہے 1 amu لیکن اگر میں اسے grams میں لے لوں atomic mass of hydrogen جو کہ 1 amu ہے میں اس کے بجائے سے کیا کروں 1 gram لے لوں ٹھیک ہے تو 1 gram of hydrogen اسے میں کہوں گا it is equal to 1 mole اگر میں کسی بھی atom کے atomic mass کو grams ملوں گا تو it is called 1 mole of that atoms for example اگر میرے پاس oxygen atoms ہیں تو oxygen atom کا 1 mole کتنے grams کے equal ہوگا ہمیں معلوم ہے oxygen atoms کا جو atomic mass ہے وہ ہے 16 amu کتنا ہے ہمارے پاس atomic mass of oxygen is 16 amu تو ہمارے پاس 16 amu کے بجائے اگر ہم اسے کیا کر دیں 16 grams کر دیں تو 16 gram of oxygen atom is equal to 1 mole of oxygen atom میرے پاس oxygen atom کے 16 gram 1 mole کے برابر ہوں گے اسی طرح اگر میں کوئی molecule لے لیتا ہوں فار اگزیمپل میرے پاس molecule ہے o2 oxygen gas o2 gas oxygen gas کیا ہے ایک molecule ہے oxygen کا اور اس oxygen کے molecule کا mass کتنا ہے اگر ہم اس کا molecular mass لیں تو oxygen کا molecular mass کتنا ہو جائے گا اس میں 2 oxygen atom ہے تو کتنا ہو جائے گا 16 multiply by 2 it is equal to 32 اب یہ 32 amu ہے اگر میں اس کو 32 grams لکھوں گا تو it is equal to mass of 1 mole of oxygen gas یہ کیا ہو جائے گا 1 mole of oxygen gas لیکن یہ mass 32 ہے یہ atom کا mass نہیں ہے بلکہ یہ کس کا mass ہے it is molecular mass of oxygen اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی formula unit ہے جیسے کہ ہمارے پاس sodium chloride NaCl تو NaCl کا mass ہے اسے ہم کہتے ہیں formula mass کوئی ionic compound جب ہمارے پاس ہے تو ionic compound mass کو ہم کہیں گے ionic mass اور ionic compound ایک formula unit ہے جو کہ cation اور ایک anion سے بنا ہوئے تو اسے ہم کہتے ہے equal to one mole of sodium chloride اس کے equal ہو جائے گا one mole of NaCl کے ایک اگر ہمارے پاس ions موجود ہیں جیسے کہ hydroxide ion chloride یا کوئی بھی ion موجود ہے تو اس کے mass ہم کہیں گے ionic mass اور اس کا ionic mass اگر ہم gram میں لیں گے تو it is equal to one mole of that substance for example اگر میرے پاس c l negative wine تو ہمیں معلوم میں c l negative wine کا mass کتنا ہے 17 تو اگر 17 gram of c negative مول chloride آئین کے equal ہو ہمارے پاس hydroxide آئین ہے تو 17 gram of hydroxide آئین are equal to one mole of hydroxide آئین ہم کسی بھی substance کے number of moles calculate کر سکتے ہیں by using very simple formula اور وہ کیا ہے number of moles are equal to mass in gram divided by molar mass of that substance ساتھ ہی chapter کے numerical problems جو کہ اس topic سے relevant ہوں گے ان کو solve کریں گے سب سے پہلے example کی طرف چلتے ہیں سب سے کیا کیا چیز کیا چیز ہے اور کیا چیز آپ نے calculate کرنی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال میں ہمارے پاس کیا ہے statement given methanol burn according to the following equation اس کے بارد equation given ہے اور if 3.50 moles of methanol are burn اگر ہمارے پاس کیا 3.5 moles of methanol کے burn ہو then calculate how many moles of oxygen are used and how many moles of water are produced اس کا اطلب ہمارے پاس given کیا ہے given اس question میں 3.5 moles of methanol ہے calculate کیا کرنے ہے moles of oxygen جو کہ required ہوں 3.5 and mole of water جو کہ produce 3.5 moles کی burning پہ تو اس کے لئے ہم use کریں گے quantity active relationship between reactant and products in a balance equation اس کے لئے ہم use کریں گے structure geometry اور ہم کیسے use کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے پارٹ ای کی طرف آتے ہیں ہم solve کریں گے پارٹ ا جس میں ہمیں calculate کرنا ہے number of moles of oxygen use جس کے moles oxygen کے اور جس سے given کیا ہے methanol تو میں balance equation میں relationship دیکھوں گا کہ methanol اور oxygen کے quantity calculate کریں اسے right hand سائی پہ رکھیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس quantity کو as it is نیچے لے آئیں یہاں جو relationship کی quantity ہے اس کے ساتھ divide کر دیں جو given amount ہے اس کے ساتھ multiply کر ہم apply کرتے ہیں question number اسی question کے example کے part b ہم پاس part b میں ہم many moles of water are produced اس کا مطلب ہے سب equal to 4 mol of H2 ہمارے پاس water کے کتنے mol ہیں 4 mol of water produced ہمارے پاس given methanol 3.5 mol 3.5 mol of methanol produced کتنا produce کرے گا اس کے لیے پھر وہ ہی کریں گے سب سے پہلے اس 4 کو نیچے لے جائیں یہ 4 آگیا اس 2 کے ساتھ کیا کریں 2 multiply by 3.5 ہمارے پاس 7.0 mol of H2O produced اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 3.5 mol of methanol ہو گا تو 7 mol of water ہاں دوستران نیکس ہمارے پاس self check 1.1 chapter number 1 stoichiometry federal board تو ہم self check 1.1 کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اسی طرح question کو سمجھیں گے کہ question کیا ہے کون سی quantity ہمیں given ہے اور کون سی quantity ہم نے calculate کرنی ہے سب پانچ mol ammonia ہم بنانا چاہیں تو اس کے لئے کتنے mol nitrogen کے ہمیں required ہوں گے اور کتنے mol hydrogen کے ہم required ہوں تو سب سے پہلے ہم calculate ہم moles of nitrogen یہ پارٹ پہ آ جاتے ہیں اب ہم وہی method یہاں پہ apply کریں ہمیں معلوم کرنے ہے number of moles of nitrogen ہمیں given mol of ammonia ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا کریں جو quantity calculate کرنے ہوں کی right hand side میں nitrogen کو right hand side پہ اور moles of ammonia left hand side پہ لے لیتا ہوں اور balance equation کے according اس کا relation لیتا ہوں اب balance equation مجھے بتا رہی mols of NH3 2 mols of NH3 equal ہے کس کے 1 mol of N2 کے اس balance equation کے بھائی یہ آگیا relationship according to balance equation اب ہمیں کتنے mol ammonia required ہے 5 mol تو 5 mol of NH3 کتنے کے equal ہوگا یہاں پہ ہم کیا کریں 1 divided by 2 اس 1 کو as it is نیچے لے آئے اس 2 کے ساتھ ہم نے کیا کیا ڈیوائی کیا اور اس 5 کے ساتھ ہم کیا کریں گے ملٹی پلائے کریں گے ملٹی پلائے 5 کریں تو 1 2 into 5 5 2 is equal to 2 0.5 mol is کا مطلب ہے 2 0.5 mol of nitrogen is required to produce 5 mol of ammonia یہ ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے question کا answer جو کہ یہاں پہ given ہے 2 is equal to 2 5 mol اب یہی method ہم apply کریں گے اور بہت simple طریقہ ہے بہت simple question ہے b part پہ ہمیں معلوم کرنا ہے کتنے mol hydrogen required ہے تو ہم relation دیکھیں گے ammonia اور hydrogen کے equal to 3 mol of H2 hydrogen کے 3 mol 2 mol ammonia produce کرنے ہے اب ہمیں produce کرنے 5 mol تو 5 mol of NH3 کتنے کے equal ہو جائیں گے 3 divided by 2 multiply by 5 کرنے اور 3 divided by 2 into 5 اور 5 into 3 15 divided by 2 is equal to 7 point 5 mol of H2 اس کا لبہ ہمیں 7.5 mol of hydrogen required to produce 5 mol of ammonia جو کہ ہمیں given ہے ہمارے پاس example 1.2 کو solve کرتے ہیں example 1.2 ہمارے پاس کیا iron can be produced from iron or Fe2 or 3 by reacting the orbit carbon monoxide CO کے saad this reaction ہو گیا carbon dioxide is produced in this reaction as a bi-product bi-product carbon dioxide but mass of iron can be formed from 425 gram of iron or 425 gram iron or سے کتنا mass iron کا produce ہو گیا Fe plus bi-product CO 2 جیسا ہمیں سب سے پہلے stoichiometric calculation کے لئے یاد رکھ میں ہمیشہ balance chemical equation required ہے سب سے پہلے کیا کریں گے balance chemical equation رکھ لیں گے اس کے لئے تمام reactant اور تمام product ہمارے پاس reactant کیا ہے Fe 2 3 3 2 reactant کیا ہے react with carbon monoxide we this word statement میں پوری equation reactant and product given ہے اس کے بعد یہاں سے ہمارے پاس produce کیا رہا ہے carbon dioxide or iron metal iron solid plus CO 2 اگر آپ میں سے بیلنس اقویشن کا پروبلم ہے تو link description میں موجود ہے ہم اسے بیلنس کریں گے یہاں پہ ایفی ٹو ہے تو سب سے پہلے میں کیا کر دوں گا ٹو ایفی کر دوں گا اس کے بعد ہم بیلنس کریں گے نون میٹلز اتر دین اکسیجن ایڈ ہائیڈروجن تو ہمارے پاس کاربن موجود ہے یہاں ایک کاربن ہے یہاں بھی ایک کاربن ہے لیکن یہاں اکسیجن چاہ رہے ہیں اور یہاں اکسیجن دو ہے اب جب میں یہاں اکسیجن اگر تو میں یہاں کرتا ہوں تو یہاں کاربن ڈگر ہو جائے گے اس لیے میں کیا کروں گا ان دونوں کو ایس اٹر ٹائم بیلنس کروں گا اور میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں تھری سیو تو یہاں تین کاربن اور چھے اکسیجن ہوگے اور یہاں میں کر دیتا ہوں تھری سیو ٹو تو تین کاربن اور چھے اکسیجن ہوگے یہ میرے پاس بیلنس ایکویشن ہے اب ہم اس پیسٹن کی طرف آتے ہیں پیسٹن کیا ہے گیون ہے pourquoi ہم کیا کریں گے اسے مول میں چینج کریں گے پھر مول ریلیشن کے ذریعے مول آف آئرن کیلک definite کریں گے اور اسے میم سنے verkligen تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے چینج کرتے ہیں number of moles میں ہمیں معلوم ہے mass of iron given ہے mass of iron نہیں sorry mass of iron or Fe2O3 given ہے ہمارے پاس اور کتنا ہے 425 grams ہم re-captulate کرتے ہیں mole کا formula ہم نے کیا پڑھا تھا mole is equal to mass in grams divided by molar mass تو ہمیں یہاں پہ کیا چیز چاہیے molar mass of Fe2O3 تو ہم calculate کر لیتے ہیں سب سے پہلے molar mass of Fe2O3 اور Fe2O3 کا molar mass کیا اور جائے تھا sum of sum of mass of all atoms Fe2O3 میں جو atoms ہیں iron موجود ہے اور iron کا mass ہے 55.9 ہم پہ ریڈی ٹیبل سے لیکھ لیں گے 55.9 multiply by 2 پلس oxygen کا mass ہے 16 اور ملٹیپلائی بائی کتنے oxیجن ہے 3 تو ہی ہو جائے گا ہمارے پاس mass of iron اور 55.9 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 16 ملٹیپلائی بائی 3 48 159.8 159.8 گرام پر مول یہ ایک مول کا مارے پاس مولر mass آگیا اب ہمیں چاہیے مولز مولز of Fe2O3 تو مولز of Fe2O3 کیا ہو جائیں گے مولز of Fe2O3 mass of Fe2O3 divided by molar mass اور mass کی طرح 425 گرام divided by molar mass 159.8 گرام پر مول ٹھیک ہے ہم نے اسے divide کر دیا ہمارے پاس کیا جائیں گے مولز جائیں گے 425 425 divided by 159.8 تو یہ ہمارے پاس آگے 2.65 مولز of Fe2O3 جو کہ ہمیں given ہے کیونکہ 425 گرام کے مولز ہیں اب ہم دیکھیں گے balance equation کیا relation بتاتی ہے Fe2O3 اور Fe کے لئے تو balance equation کے according 1 mol of Fe2O3 produce 2 mol of Fe 1 mol Fe2O3 2 mol iron metal کے produce کر رہا ہے ہم اس relationship کو لکھ لیتے ہیں according to balance equation 1 mol of Fe2O3 equal to 2 mol of Fe ہمارے پاس given mol Fe2O3 کے کتنے ہے 2.65 تو 2.65 mol of Fe2O3 کس کے بارے equal ہو جائے گا 2 divided by 1 multiply by 2.65 یہ ہمارے پاس آ جائیں گے number of mol of iron produced تو سب سے پہلے ہم نے کیا 2.65 multiply by 2 یہ آگے 5.3 mol mol of iron calculate Moles of Fe اب ہم اسے convert کر سکتے ہیں کس میں mass میں ہمیں معلوم ہے mol is equal to kis کے برابر ہوتا ہے mol is equal to mass in gram divided by molar mass تو ہمارے پاس mass in gram کس کے برابر ہو جائے mass in gram is equal to moles multiply by molar mass ہمیں moles کو molar mass سے multiply کرنا ہے تو ہم here mass of iron calculate کرنا چاہتے ہیں mass of iron produce ہمارے پاس moles موجود ہیں mass of iron is equal to moles of iron 5.3 multiply by atomic mass molar mass اگر ہمارے پاس atom ہے تو ہم اس لکھ یا لیں atomic mass 55.9 iron so multiply 55.9 5.3 multiply by 55.9 5.3 multiply by 55.9 296.27 296.27 grams of F produced ہو جائے گا ٹھیک یہ آج گ ہمارے پاس mass of iron produced تو سٹوڈن یہاں میں ایک بات پتہ چلی کہ ہم نے mole calculation کے لئے کیا کرنا ہے اگر mass given ہے تو اسے ہم مول میں convert کر لیں ہمارے لئے لئے کام آسان ہو جائے گا then moles calculate کریں product کے اور اسے دوبارہ کیا کریں مول اور مول سے کچھ اگزمپل اور self check exercise کے question کو کیا اور پاس self check exercise 1.2 باقی ہے next video میں start کریں self check exercise 1.2 سے اور اس کے بعد آبا گیٹرون نمبر اور اس chapter کے reduce ریبس کے recording باقی topics کو کور کریں گے کی jそして کھ ERT